موسیقی انگنت خونی مسائل کی ہوا ایسی چلی رنج و غم کی گرد میں لپٹا ہوا ہر ایک چہرہ ملا یہ رنج و غم ختم کیا جائے گا اور ہر ایک چہرہ کھلا کھلا ہو اس کی پوری کوشش ہم کریں گے لیکن یہ ہم کہہ کے ہو رہے ہیں پہلے یہ تو جان لیجئے دنیا بھر کے باقی دیشوں کے مقابلے دس سال پہلے ہم یعنی ہندوستانی بی پی کے مریض بن جا رہے ہیں بات شگر کے ہو رہی ہے تو پہلے سے ہی ڈائیبیٹیز کیپیٹل بھارت بن چکا ہے دیش کی سوہ میں سے گیارہ لوگوں پر کینسل کا خطرہ منٹرا رہا ہے ہارٹ اٹیک پہلے سے ہی موت کے بڑی وجہ بن گئی ہے باقی تھائرائیڈ، فیٹی لیور، کیڈنی پرابلم اور ارثرائیٹس کے مریضوں کی بھی سنخیاتی اسی سے بڑھ رہی ہے اور یہ وہ بیماری ہے جو نون کمیونکیبل ہے جس کا وائرل بیکٹیریل، فنگل انفیکشن سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے جو لائف سٹائل سے جوڑی پریشانی ہے بلکل ٹھیک بات ہے اور ان بیماریوں کے بڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے مٹاپا ڈبلو ایچو کی رپورٹ کے مطابق ہر دس میں سے آٹھ شخص اوبیسٹی کی گرفت میں ہے اور بڑھتے وزن کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے سیچوریٹڈ فیٹ جو نون بیچ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور تب یہ یونائٹڈ نیشن نے اپنی رپورٹ میں لوگوں کو ریڈ میٹ کم خانے کی سلحہ دی ہے دراصل میٹ الٹرہ پروسسڈ فوڈ میں سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کولیسٹرول اور فیٹ ایمبالنس شریر میں ہو جاتا ہے اور پھر دل، لیور، کڈنی کی پریشانی شرح ہو جاتی ہے ڈائیٹ میں فائبر کم ہونے سے آتے خراب ہونے لگتی ہیں سٹمک میں ایسیڈ بڑھنے سے بونز اور جوائنٹس سے جڑی بہت طرح کی دقتیں پیش آنے لگتی ہیں اور تبھی ہیلت ایکسپورٹ فریٹیرین ڈائیٹ کی سلحہ دے رہے ہیں اس ڈائیٹ میں شامل کیا جاتے ہیں الگ الگ رنگ کی پھل اور سبزیاں اور لیکوڈز اس میں خاص طور پر ایسے پھلوں کو شامل کیا جاتا ہے جن میں ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے جسے بھوک والے ہارمونز زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے جس سے موٹاپا کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور دیکھ کے تو اچھا لگتا ہی ہے تو چلیے یوگ گروہ سوامی رام دیو سے آج ہیلتی ڈائیٹ کے آپشن جانتے ہیں اور وزن گھٹانے کے لیے یوگ کا پورا جو پاور یوگا کا پیکج ہے وہ بھی آج سوامی جی کے ساتھ کیا جائے گا سوامی جی پرنام بہت بہت سواغت ہے پرنام سوامی جی آپ کو بھی اور ہماری سوی شدھام ہی یوگی نی بہنوں کو بھی کڑا دیکھو بیٹ تو ہم ہول سیل میں کم کرتے ہیں ہم نے سو کروڑ سے زیادہ بھارتیوں کا اور پوری دنیا کے دو سو کروڑ سے زیادہ لوگوں کا کئی سو کروڑ کیلو وزن کم کر دیا ہے یہاں پر بھی میرے ساتھ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یوگی بھائی بہنوں کو آپ یہاں گیتا جی نے دو تو بچے پرابت کر لیا یوگ سے جڑوا پرابت ہوئے ہیں وشت اور شتی جی انہوں نے ویٹ بھی ابھی چھے کلو کم کر لیا ہے یہ کنال جو لیٹا ہوا ہے اس کو ہوت اور کولڈ پریس کر رہے ہیں اس نے پانچ دن میں پانچ کلو جیوتی نے تو کمالی کر دیا تین دن میں چار کلو کم کر لیا اور جیوتی کی جیوتی اب چمک رہی ہے گوری نے سات دنوں میں چھے کلو کم کر لیا اور اپنا سب سے بڑی بات ہے برین سٹوک کے بعد جو پیڑا سی سوا تھا اس کو ریکاور کر لیا ورشا کے اوپر بھی خوب کرپا ورشتی ہو رہی ہے چھے دن میں چار کلو گائتری نے چھے دن میں چھے کلو سیتا نے بھی چھے دن میں چھے کلو یہ تو کچھ ایک جمپل میں نے بہنوں کے دیئے بہنوں کے بھی کم ہو رہے تگڑے سے بھائی کو ادھر نپیٹ کے رکھا جا رہا کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں اس کی گھٹری سی باندھ رہے اس کی گھٹری نہیں باندھ رہے یہ جندہ آدمی ہے کبھی سوچیں کہ وہ یہاں کوئی کورونا کی طرح جوڑ کر کے کہیں اس کو لے جا رہے ہیں پھر یہ ایک یہ بھی ایک تھیراپی ہے یہ جو بھائی طرف چل رہا ہے اس کو بولتے ہیں ڈرائی مساج اس کو بولتے ہیں ادھو ورطن اور پھر مٹی کا بھی لیپ کرتے ہیں اس بھائی کو پورا مٹی میں ہی لپیٹ رکھا ہے اور یہ بیٹھے بیٹھے چکی آسن کرتے ہیں اور شدھی کرن کے لیے شنک پرکشالن کراتے ہیں پھر کنجر کراتے ہیں جل نیتی سوٹر نیتی کنجر دنڈ بستی بہت ترہ کی پرکریہیں ہیں ان کا آلم بن لے کر کے پورا شدھی کرن ہوتا ہے تو یہ دو عبیات دو بیٹھ کر کے دو عبیات الٹے لیٹ کر کے ایسے اتنا تو سب کر لیتے ہیں چلو الٹے لیٹو اور سوامی جی اسی لئے میں نے شروعات میں ہی کہہ دیا کہ جو تمام چہرے رنج و غم میں لپٹے ہوئے ہیں ان کو خوشنما چہرہ ہم بنائیں گے لیکن ایک واقعی چنتہ کی بات ہے سوامی جی آپ ہمارے پاس آپ ہیں اس کے باوجود دنیا میں دنیا کے مقابلے ہم یعنی ہندوستانی جو ہیں وہ دس سال پہلے ہی بی پی کے مریض بنے جا رہے ہیں اب یہ بھئی ختم کرنا ہوگا سوامی جی ہمیں اور ڈیابیٹیز کیپٹل تو ہم پہلے ہی بن چکے ہیں تو بھارت میں رہنے والے ہر سو میں سے گیارہ پر کینسر کا خطرہ بھی مند برا رہا ہے ہارٹ اٹیک موت کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے لیور کڈنی کی بیماری الگ سے بڑی چلی جا رہی ہے تو سوامی جی ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے کام جو ہے آپ کا بڑھتا ہی جا رہا میں دیکھ رہا ہوں تو سوامی جی اب مطابہ تو ہے یہ سوامی جی بتائیے کیا راستہ ہے پھر ارے سہروں میں تو ہر 50% ہر دو میں سے ایک آدمی موٹا ہے یا موٹی ہے یہ جو معاملہ ہے نا ہر سخت پریسانسہ ہے یہ دی پرسنٹیج کی بات کی جائے یہ دی سب کو ایک جگہ ملا دو دس پرسنٹ لوگوں کو بی پی شگر ہو چکا ہے دس پرسنٹ بارہ پندرہ پرسنٹ بورڈر لائن پر ہے پھر چالیس سے پچاس پرتیشت لوگوں کو اوبیسیٹی ہے نبوے پرسنٹ لوگوں کو سٹریس ہے آدھے لوگوں کو کوسٹیپیشن ہے آدھے لوگوں کو کولائیٹیس ہے کسی کو گیس ہے پھر پائیس فیسر فیسٹولا ہے پھر تن کے ساتھ کوئی تن دکھی کوئی من دکھی معاملہ تو بہت گڑھڑ ہے لیکن یوگ ہے نا بھجنگ آسن سلبھاسن جو بھجنگ آسن اور سلبھاسن کریں گے کمر بھی اچھی رہے گی ویٹ بھی کم ہوگا اور پھر بیٹھ کے ستکوڑا شن چکی آسن لیٹ کے بھجنگ آسن سلبھاسن اور سیدھے لیٹ کے دیکھو اور آج تو سوامی جی آپ نے کافی بھاری لوگوں کو جمع کر رکھا ہے بات پھر بی پی کی بھی کریں گے تھوڑی دھرتی جو ہے ہردوار کے طرف جھکی بھی لگ رہی ہے ہمارا پناڑا بھاری ہے ایسے ہم ہلکے پھلکے تھوڑی نا ہم بڑے بھجندار ہیں بلویس کا کتنا بھجن ہے کیجریوان کا کتنا بھجن ہے راہل گاندھی کا کتنا بھجن ہے موڈی جی کا کتنا بھجن ہے بیسے ہم بیسے والے بھجن والے نہیں ہیں بیسے بھجن والے ہیں لیکن یوگ میں بڑا بھجن ہے بھجندار چیز ہے لمبے لمبے شواس جن میں بھی بھجن ہے بھی یہ عبیش کریں گے اور دیکھو دس اپائے اور بتاتا ہوں موٹا پا کم کرنے کے لئے اشوگندہ کے پتے کھائیں پانچ پانچ دس دس پتے اپنے بیٹ کے اکوڑیں اور ہمارے پاس تو بھرد بھائی دو سو چار کلو کے بھی اور ان کا بھی بھجن ہم نے کم کر دیا ابھی تو میں نے لوگوں کا پچاس پچاس سو سو کلو بھجن گھٹا چکا ہوں ایک ایک کا جن کا بہت زیادہ تھا اور لمبے لمبے شاس بھبیتہ آئے کیا ارے ارہی آسے ایک سو چار کلو کی رہے ایک سو بارہ کلو کی تگڑے تگڑے بھائی بھین خوب ہیں ہمارے پاس تو ایک ایک پیر سے دونوں پیر ہو ایسے ہم بھجن کم کرتے ہیں اشوگندہ کے پتے گرم پانی کا سیون گو دھن ارک پھر دن بھر گرم پانی گو دھن ارک ویٹ گو میدو ہر جن کو زیادہ بھجن کرنا ہے لوکی کا جوس میٹھے کا جوس اور ایک پائنے پل کا جوس پائنے پل کا جوس بڑا جوردار ہوتا ہے میٹ کم کرنے کے لیے اور ہاں جو جتنا ویجیٹیبلز کا سیون کریں گے سلاد کا سیون کریں گے اناج نمک میٹھا بند کر دیتے ہیں اناج نمک میٹھا بند اور پھر بستی بہت ہی جبردست ہے ترفلا کی سروکلپ کی کائے کلپ کی بستی ترفلا کائے کلپ یا سروکلپ اس کو اوبال کر کے اور اس میں تھوڑا گودھن ارک ڈال دو تھوڑا سا ارینڈ تیل ڈال دو بہت جلدی ویٹ کم ہو جاتا ہے سوامی جی آج آج چھوڑیں گے نہیں آج وزن کم کروا کر ہی چھوڑا جائے گا اس سے پہلے آج چھوڑی نہیں دیں جی میر بھائی آج وزن کم کروا ہے وغیٹ چھوڑا نہیں جائے گا ٹھیک ہے لیکن سوامی جی دیکھئے آپ ابھیاز کرواتے رہیے کچھ چیزیں بیچ میں ذرا شامل کر لیتا ہوں مٹافے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے سوامی جی بتائی جا رہی ہے ہم نے اکثر ایک فیٹ کا ذکر سنا ہے سیچوریٹڈ فیٹ اور اس کی وجہ ہے نانویج اور الٹرا پروسسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا چلنگ آپ ہمیشہ سے ہم کہتے رہے ہیں سوامی جی کی کھانے سے پہلے پھل اور سیلڈ اپنے ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے آپ ہمیشہ اس کی صلاح دیتے ہیں تو ذرا یوگا بھیاز کے ساتھ یہ بھی سمجھائیے کہ فروٹیرین ڈائٹ جو ہے وہ کیوں اور کتنی ضروری ہے تاکہ ویٹ کنٹرول کرنے میں یہ بھی مدد کرے ہاں تو دیکھو جن کو ویٹ کم کرنا ہے ان کو منسہ ہار اور یہ جتنا بھی فرائیڈ فوڈ پیکڈ فوڈ سگر کا سولٹ کا اور جتنے بھی تلے بھونے چیزیں ان کا اور کنجمشن اور میں تو کہتا ہوں اور کیا ہوتا بھئی جن کو بلڈ پریشر ہو مرکٹ آسن پاؤن مکت آسن بھی کریں اور چلو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کر کے ہم تو یہاں پیڑی پیچھاؤ اور پھر دیکھو جن کو سورج کی بھوپ مل رہے تو سنتھہرہ پی ہو رہی ہے یہ اے بھوپ ایتا روی کذرہ یوں اے تو نڑکتی نڑکتی آ جائے گی آجا آجا اے اے دیکھو ایک میہ ہے ہماری آجا آجا اچھ نے 112 سے آپ گھٹا کے اے ایتنا کچھو بڑھایا تھا وہ بھی جنگ خود سموزا سموزا اور جنگ خود برگر پیجا کسی ماندار ہے بتا بھی رہی ہے سوامی آپ کے سرن میں آئے ہیں بتا بھی رہی ہے اب آن چھوڑنا بات بیرو فگر پلانا سوامی جن کو اب آگے سے میرے جیسا ہو جانا تیر کو پتا نہیں لگا کم پڑ گیا دھیرے دھیرے پتا تھا پھر کسی بڑھنے دیا اے ماندار اسے بتانا ایک دم تو بڑھا نہیں کتنا ہو گیا تھا ایک سو بارہ ہو گیا تھا تو جب ساٹھ سے تو آگے شروع یوگی آترا پچھپن ساٹھائی کی ہوگی ساڈی کی آتا پھر پانچ پانچ کلو دس دس کلو بڑھا تو لگا نہیں دیکھو یہ کلے موٹے ہو گئے کمار موٹی ہو گئی بیٹوا دیکھنی رہ ٹھیکوا کھا کھا کے ساموسا جنگ خود ویٹھے ہوئے کچھ کچھ کھا رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں کھا کے اب آگے سے گڑ помد گھوٹ آل مٹ کرنا اچھے دیکھو آدمی کو پتا تو لگتا ہے کم دیکھو بانچ کلو بڑھ گیا دس کلو بڑھ گیا اب دیکھو یہ بھی بڑھ گیا اب یہ بھی بڑھ گیا اب پہر بھی موٹی آ گیا لیکن وہ سواد کے چکر اب یہ چاروں طرف سے بھر گئی کرپڑ گا جاتا ہے تب بھی اس کو دیکھا نہیں تر کو دیکھا تو سموسا دیکھا دیکھا اب ایسی ہل کے دیکھا ایسی جو پڑ رہا ہے نے ہلنے میں بھی آپ کے سرن میں آیا ہے سرن میں تو پکی آ گئی اب اس نے کافی گھٹا بھی کیا بہت ہلکا لگ رہا ہے ہلکا لگ رہا ہے عمر کتنی ہے 38 ہم سے لگ بگ 20 سال چھوٹی ہے 18 سال چھوٹی 18 20 سال چھوٹی ہے ہماری میاں لگ رہی اب یہ روز اس کے پانچ پانچ پتی صبح سامت کھانا ٹھیک ہے چلی سوامی جی ان کا بھی وزن گھٹے گا اور سموسا نہیں دھرا دیا سوامی جی لگ رہا ہے آپ نے زیادہ کچھ بہرحال سوامی جی سب کا وزن کم کروائیں گے ہم لیکن ایک کچھ لوگ بہت شکایت کرتے ہیں زدی ہے بڑا ان کا وزن اس پر ذرا آتے ہیں چونکہ سوامی جی آئی سی ایم آر کی ایک ریپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ الٹرا پروسسٹ فوڈ کی وجہ سے ارلی ڈیتھ کا جو رسک ہے وہ چار فیصد تک بڑھ گیا اور ہر کوئی وزن کم تو کرنا چاہتا ہے آپ ابھیاز کروائے ہیں بہت سارے لوگ گھر بیٹھے آپ کے ساتھ ابھیاز کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہے سوامی جی کہ بڑا زدی ہے ان کا موٹاپا کسی صورت سے جانے کو تیاری نہیں ہے تو ان کو کچھ اور ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ کے ساتھ ابھیاز کر رہے ہیں کچھ اور ایسا کر سکتے ہیں جس سے وزن تیزی سے کم ہو ہم تو تھائرائیڈ کے باودود ویٹ کم کرتے ہیں اچھ ہم ٹھرائیڈ تھا تھائرائیڈ کے باوجود ایک ایک دن میں ایک ایک کلو ویٹ کم کر دیتے ہیں تھائرائیڈ کتنوں کو ہے آپ میں سے اس کو تھائرائیڈ ہی تھا سب سے پہلی ہماری یہ سو��یکھ میں اور یہ گوری चالو تھائرائیڈ اس کو بھی تھا ر Nourh Products ہے گوری کو بھی تھا ذائرائیڈ کے باب باوجود ایک ایک کلو وزن madele اب تھائرائیڈ ہو جائے تو اور کیا کریں تو سوری نمسکار کے ساتھ ساتھ تھائرائیڈ ہونے پر ایک تو دیکھو یہ یہ گردن کی ایکسسائز نہیں ہے یہ ایسے ایسے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے ایسے گل گل گھومائیں آنکھیں کھول کے گھومائیں کبھی گردن گھوماتے گھوماتے پورے ہی گھوم گئر پڑ گئے کسی کو آنکھ بند کر کے چکر آ جاتے ہیں ایسے گھوماتے گھوماتے آنکھیں کھول کے کر لینا پھر تھائرائیڈ کے لیے ایسے یہ اچھا ہے اب ویٹ کم کرنے کے لیے سب سے ایزی پروسس ہے تیل سے مساج کر کے ماتھے پر تھنڈا ٹاویل رکھ کر کے لپیٹ کے ڈال دیتے ہیں اس کو بولتے ہم گرین ہاؤنس سرمولیم تھےراپی سورج کی دھوپ پھر بہت اچھے سے لگتے ہیں آدھاک کلو ویٹ تو لیٹے لیٹے کب ہو جاتا ہے یہ گھنٹے لی مڈ تھےراپی پھر کراتے ہیں پھر مساج کرتے ہیں پھر یہ گرین ہاؤنس سرمولیم تھےراپی کراتے ہیں اور دیکھو پھر یہ ادھاورتن تو سو ہے اشتراسن اور جن سے ہو پائے ان کو پدماشن میں بیٹھ کے یہ سکھاسن میں اور پھر ایسے یہ مچھاسن یہ بڑا اچھا ہے تھائرائیڈ کے لیے تھائرائیڈ والوں کا وزن بڑا جدی ہے ایک ہمارے بھائی آئی وے کرنا ٹک سے راج کمار پائی جی ان کے بھائی جی وہ نے جی پچھلے بیس سالوں سے وزن کم آیا ہی نہیں تھا ایک سو چار سے نیچے یہاں کر کے نینانوے آ گیا یہ سروانگانسن دیکھو ایسے کوئی کارہ بنا دیتا ہے ایسا کہ اسے پیا اور وزن کم ہو گیا اور یہ خلا ہے ہاں ہاں کاڑھا تو ہے گوکھرو کا پنرنوا کا سروکلپ کا کائیکلپ کا تریفلا کا کاڑھا بھی کم کرتا ہے سبح سبح نیبو پانی پیئے لیکن جن کو آرثرائیٹیز ہے وہ نیبو اور یہ آناناس یہ سب ویٹ کم کر دے ویٹ چیٹ کٹر کا کام کر دے لیکن یہ یہ اور یہ چکرانسان یہ سب کرنا یہ سب تھائرین کے لئے بڑھا اچھا ہے اور اتنا بھی نہ ہو پائے تو چلوے شیر نیو دھاڑو سب جیوہ بھار نکالو ہاں 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 ایسے پاچ دس بار کرنا پاچ مینور تک کرنا یہ بچے دیکھ رہے ہیں ویشرت اور شرورتی ویشمیت ویشمیت چکیت ہو رہے ہیں بیٹھو بیٹھو بابی ویشتر کی کیا کر رہے تھے سنگھاسن ہاں یہ سنگھاسن بڑا اچھا ہوتا ہے پھر یہ اجائی بڑا اچھا ہوتا ہے ایسے گڑے کو ٹائٹ کر کے اچھا سوامی جی جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ روزانہ آپ کے ساتھ ابھیاس کرتے کرتے فاسٹنگ بھی اپنا ہے تو یہ کتنا مددگار ہوگا یوگ کے ساتھ ساتھ فاسٹنگ سے فیٹ برن کتنا کامیاب ہے فاسٹنگ بڑی زباردست انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے بھی زیادہ ایک آہار ایک بار کھانا کھانا میرے ساتھ بولو ایک بھوکتم صدا آروکیم ایک بار جو کھانا کھائے گا وہ سو سال تک آروگیا پائے گا ایک بھوکتم صدا آروکیم ایک بار کھانا کھاؤ سترپتی شوہ جی مہاراج جرونے تین سو ساٹھ کے لیے جیتے تھے ایک بار تو پس دیس دنوں میں انیس کے لیے جیتے ایک بار کھاتے تھے اور ایک بار فروٹس اور ڈائپ فروٹس سے لے لیتے بس اتنا ہی کھانا تم کو کھوڑسا اورنگ جیب سے لڑائی کرنی ہے آپ نے آپ سے لڑائی نہیں جا رہا تو کیا کرو ایک بار کھانا کھاؤ اور اور دو بار کھانا کھانا ہے تو صبح دس سے بارہ کے بیچ میں اور شام کو پاس سے ساتھ کے بیچ میں میں دو ہی بار کھاتا ہوں پچھلے پچاس سالوں سے کتنے سالوں سے اور اس میں بھی قریب بیچ سال تو میں نے فلاہار ہی کیا ہے کیا کیا ہے ادھر آئے گوری یہ گوری کالی کالی ہو رکھی ہے اس سے دوا کھا کھا کر کے دوا کھا کھا کر کے اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا تھا اب یہ تگڑی تھی ہے پتلی بھی ہو گئی ہے یہ تو دو دو یہ کھانا میں دو ہر اور یہ بیٹ کو چار چار کھانا اور یہ گوڈھن ارک بھی تیرے لئے پرساد ہے بیٹھ جا اور اس کو کولیسٹرول بھی بڑھ گیا تھا بلڈ بھی موٹا ہو گیا تھا تو بلڈ تھینر کا کام کرتا ہے گوڈھن ارک برین سٹوک پیرلیسس برین سٹوک پیرلیسس اور پیاز کا رس لینا اور محصول لینا یہ ویٹ بھی کم کرتے ہیں کولیسٹرول بھی کم کرتے ہیں اردن کی چال ڈالچینی بھی خیر جو آپ نے کہا اپواس تو دو بار کھانا کھانا پھر بیچ میں بہت بھوک لگے تو کیا کریں قدو کا جوش پیو لوکی کا جوش پیو کھانے کی کیا ضرورت ہے جب دیکھو تب چڑھتے نہیں چڑھنے کے نام پر ہسری ہے گوڑی سوامی جی کھانے کی ضرورت اس لیے ہے میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز جوڑنا چاہا رہا ہوں ہمارے ایک مطر سوامی جی آپ کو دیکھتے ہیں بڑے آپ کے فین ہیں اور آپ کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے پھلاہار پر اپنی زندگی لے آئے ہیں اور پھلاہار کا مشورہ انہوں نے کسی اور کو بھی دے دیا اور وہ بھی پھلاہار پر آنے کی کوشش کرنے لگے لیکن وہ ایک دن بیمار پڑھ گئے پھر بتا لگا کہ بھئی آپ کی ایمینٹی کمزور پڑھ لیں کیونکہ آپ کو روٹی کھانے کی عادت ہے تو یہ پھلاہار پر اگر کوئی آنا چاہتا تو کیسے دھیرے دھیرے آنا چاہیے کیسے اس کو اپنایا جائے کیا روٹی ایک دم سے چھوڑ دینے پر ایمینٹی کمزور ہو جاتا ہے پھلاہار سے کوئی کمزور نہیں پڑھتا میں نے بیس سال پھلاہار کیا اور میری ایمینٹی سپر ایمینٹی ہے کورونا میں کروڑوں لوگوں کو بہت پرکار کی تخلیفی ہوئی اس نے رونا دھونا شروع کروایا ہم نے تو پھلاہاری کیا اور ایک بات یہ بتاتے ہیں پھلاہار میں کیا کریں ایک تو صبح شام دودھ دہی اچھا آج کے سیون جرور کریں پھلاہار میں ہی تو آتا ہے دودھ بھی دوسرا یہ جو ہے سنگھاڑا ہے چولائی ہے یہ بھی سب پھلاہار کے انترگتی آتا ہے تو اس میں کلشم کی بھی پورتی ہو جاتی ہے باقی ڈرائی فروٹ سوڑے سے لے لیا کریں بادام، اکھروٹ، منکہ، انجیر کتنا ہے کتنا ہے دو دو پانچ پانچ پیس ایسا نہیں کہ پھلاہار کر رکھا ہے تو آدھا کلو ڈرائی فروٹ ٹیک دی ایسا نہیں تو تھڑا ڈرائی فروٹ سے لے اور جن کو زیادہ انڈر ویٹ ہیں تو میں نے ویٹ کم کیا کیا ہاں تو جن کو وزن کم ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کیلا کھائیں ڈیٹ کھائیں ویٹ بڑھائیں بنانا کھائیں ویٹ بڑھائیں مہنگو کھائیں ساتھ میں دودھ دہی کے ساتھ کیلا پہلے مہنگو کھاؤ پھر دودھ پیلو آدھا ایک لیٹر دیکھو ایک مہنے میں دس پندرہ کلو وزن بڑھ جائے گا جو اڈر ویٹ ہیں وہ بھی سن لو نہیں تو سوچیں گے بابا موٹوں کی تو خوب خوب خبر لیتے ہیں پتل ہی دیکھتے ہی نہیں ان کو خیر سوامی جی تو جن کو کمجوری ہے فروٹس درائی فروٹس کھائیں تھوڑا بنانا کھا لیں مہنگو کھا لیں پہنچ اچھی اچھی چیزیں اشوگندہ شتاور لے لے پھر کمجوری نہیں آئے گی کھتا ہی تو یہ جو آپ کے مطر جن کا بینہ نام بتائے آپ نے کہا کہ وہ دربلتہ شکار ہو گئے لو ایمینیٹی ہو گئی اور پھر ایمینوگریٹ پاوڈر ایمینوگریٹ بھٹی کیا کوئی دہا ہے سوپر ایمینیٹی رہے گی یوک سے مطلب پھلاہار کاری کاریزیشن بڑا دیپ ہے شکر ٹھیک ہوتا ہے اور ایمینیٹی بوسٹ ہوتی ہے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پھلاہار ڈائیٹ کے نام پہ کیا کیا وہ کھا سکتے ہیں اور کس کس کامبینیشن میں کھا سکتے ہیں سوامی جی کیونکہ ہم کاریکرم کی شروعات سے ہی موٹاپے کی بات کر رہے ہیں تو جلدی سے میں اس پریشانی کو بھی شامل کر لیتی ہوں جو کئی بار انفیریورٹی کامپلیکس کا روپ لے لیتی ہے اس کی شکلیں لے لیتی ہے کیونکہ موٹاپا سب سے پہلے پیٹ پر نظر آتا ہے تو پیٹ پر یہ جمع ہوا فیٹ کیسے کم کریں اسے کیسے گھٹائیں تاکہ کمر کا سائز کم ہو جائے پرسنالٹی بھی شاندار ہو جائے اور وہ انفیریورٹی کامپلیکس وائلی فیلنگ نہ آئے ایک دم ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بہن جوت سنا جی آپ ایک تو پیٹ کا سائز کتنا ہونا چاہیے دیکھیں گوری ایسے ہاتھ انگوٹھا پیچھے لگا ہاں پیچھے اور سامنے سے پکڑ نہیں آرہا نا پکڑ اتنا آنا چاہیے سوامین جی اتنا تو میرا بھی نہیں آرہا چھوڑی 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 دیکھ رہی ہے لیکن اتنا برا حال بھی نہیں ہے رو بھی بھی نہیں نہیں آپ کا پرفیکٹ موڈل موڈل بیس کا یہ کمر اتنا آنی چاہیے یہ بوڑی ماس انڈیکس کا طور طریقہ پیچھے سے کمر کے پیچھے ہاتھ حسین جی بھی ٹائی کریں گے آج پیچھے کمر کے پیچھے آنکھے اور سامنے سے انگلیوں میں پورا پیٹ ایسے آ جائے سوامین جی میں کھاتے پیتے گھر سے ہوں ایک پھر ہاتھ کا سائل دیکھو ہاتھ ایسے ماں پہ بیچ کی انگلی حسین بھائی بیچ کی انگلی اور انگوٹھا دیکھو جوتسنا جی میراکشی جی تو دو انچے بس اس سے زیادہ ہاتھ موٹے نہیں ہونے جی تیرے تو پورا آدھا فٹ کی ہو رکھی موٹے یہ پیر کا سائل بیچ کی انگلی اور انگوٹھے میں پوری جنگھا ساما جائے یہ میرا ویٹ ہے 66 67 بس اس کے بیچ میں ہی رہتا ہوں کبھی کبھی کسی کو چڑھانا ہوتا 65 بھی کر لیتا ہوں تو اور پیٹ کم کرنا ہے اس کے لئے یہ کیا کریں سو بار سو بار پیٹ ایک دم رساتل میں چلا جائے گا اور پھر پدماسن میں بیٹھ کے ہاں اب سو بار سے پہلے رکھنا یہ نہیں لگی رہ گوری ہاں تھوڑی پیچھے ہو اور گھٹیں سیدھے رکھ ایک دم سٹیٹ اور پیچھے سے ہاتھ ایسے ڈال کے ایک ہاتھ سے ایک پیر کے انگوٹھے کو پیچھے سے بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کے ایسے یہ ہے رائٹ پرفورمینس آپ کے فٹنیس کی اور ویٹ کا یہ پیرامیٹر ہے ویٹ پیٹ بڑھے گا تو پیر کیسے پکڑوں گے پھر تو آگے سے ہی پکڑوں گے اور پھر پیٹ کو کم کرنے کے لئے کپال بھاتی اگنی سار اور یہ کپال بھاتی سب کچھ پکڑنا ہے لیکن سوامی جی کسی کی دکھتی رگ نہیں پکڑنی ہے اور یہ ملڈوکہ سنگے کرنے یہ موٹاپا کم ہو جائے گا تو بہتوں کی دکھتی رگ بھی بہتر ہو جائے گی اس لئے تھوڑا سب آگے بڑھیں اس لئے تھوڑا آگے بڑھتے اچھا سوامی جی دیکھیں موٹاپا کئی بار ہارمونل پروپلمز بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو یہ ہارمونل ایمبیلنس جو ہو جاتا ہے باڈی میں اسے کیسے ٹھیک دکھا جائے جو ویٹ والوں کو بہت بھوک لگے تو وارٹر میلن کھانا وارٹر میلن سے ویٹ نہیں بڑھے گا اور پیٹ پورا بھر جائے گا جیسے کسی کسی کو یہ ہوتا ہے جب تک کھا نہ لو تب تک چینہ ہی نہیں ملتا جیسے جب تک رو بھی بھی سمو سے نہ کھا لے تب تک اس کو ترپتی نہیں ہوتی تھی روبی بیس سمو سے کی جگہ ایک پورا آپ ایک ایک کلو کھا سکتی ہو وارٹر میلن ٹھیک ہے وارٹر میلن کھانے سے ویٹ نہیں بڑھے گا ترپتی پوری ہو جائے گی پیٹ بھر جائے گا سوامی جی جو وہ پورا علاقہ ہندوستان کا ویٹ کے لیے پیٹ کے لیے بھی بتا دیا ہے اور ویٹ کے قارن سے پھر شوگر ہوتا ہے اس کے لیے منڈوک آسن چلو کرو چلو منڈوک آسن کرو آپ بھی گوری یہ گوری جی اب تو سہرہ یوگ کرنے لگ گئی انہیں تو لڑک پڑک کے چل رہی تھی پیڑا اسی سو گیا ریکوبر کر لیا تو ویٹ بڑھنے سے پھر شوگر بڑھتا ہے بی پی بڑھتا ہے کینسر تک کی پروبلم ہو جاتی ہے یہ ہماری ایک بہن نے تو اپنی گانٹ بھی اچھی کر لی کیا کینسر ہوا تھا کیا ایک بار جوردار ابھی نندن ہو جائے کہنا میں ورشا کے لیے اس نے کینسر کے اوپر بھی ویجے پا لی ہے ویٹ کے اوپر بھی ویجے پا لی ہے اور یہ گھٹھانے تھی اس کو بھی ختم کر لیا ہے یہ بات یہ حوصلہ ہے چلو ایسے منڈوک آسن کرو تو ویٹ بڑھنے سے وبسیٹی is the mother land of all diseases بڑی اوپجاو بھومی ہے یہ موٹا پاکی اس میں سارے روگ روپی فسلیں ہوتی ہیں موٹا پاکی زمین میں کیا ہوتی ہیں روگوں کی فسلیں روگوں کی فسلیں سوامی چھی یہ اور بشے ہے پہن مکتاہن کرے اور پہن مکتاہن ایسے کریں ایسے لڑکتے لڑکتے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی آرام آرام سے بھی کر سکتے ہیں آپ تو گوری کپال بھاتی کر لو کبھی پتہ لگا پوری لڑکتے ہیں تو یہ اور یہ سوگر کے لیے بھی اور سوگر کے لیے پھر مدو ناشنے مدو گریٹ تھیرا کریلا ٹماٹر کا جوس آملا الیورا گلوئی تلسی نی محلدی میتھی کا پانی یہ سب پھلاتے ہیں اور ایٹی ایم کی سبجی کھلاتے ہیں یہ ارثرائیٹیز میں بھی یہ ڈائیبیٹیز میں بھی بڑے اچھی ہوتی ہے الیورا تربریٹ میتھی پوان مکتہ سن پتان پادہ سن آہا آنند آ جاتا ہے ویسے بھی ایک ایک منٹ کر لینا تو فٹنیس بہت اچھی رہتی ہے اور پھر سیتوبند بھی بہت ایجی ہے اور پھر بوڈی فلیکسیبل ہو جائے گی تو پھر تو یہ بھی ہو جائے گا پادہ آنگوشت ناساس برس آسن یہ ہے ہے تو ایسے ڈائیبیٹیز کے لیے بھی ابھیاس اچھے اور بی پی کے لیے بھی بی ہو جائے تو آسن تو کری لیں بھو جنگ آسن اور مرکٹ آسن جو پہلے بتایا تھا ہم نے ساتھ میں شیط لی شیط کری جب گرمی لگے نا تب جی بھاہر نکال کر کے یہ کیا گھر ہو اور جو ایسے یوگا گرام جیسے سندر درشدہ جس کو دیکھنے کو ملتے ہیں نا ان کو تو پھر ایسے بی پی نہیں ہوتا مجھے اس بات کا جواب نہیں مل پایا سوامی جی آپ ذرا پھر سے سمجھائیے اس کو کہ ہمارے ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پرائیم فوڈ جو ہے وہ روٹی ہے گہوں کی روٹی اور کہیں پر چاول کھایا جاتا ہے تو لوگ جب پھلا ہر پر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو روٹی کے بغیر ان کا کام نہیں چل رہا ہوتا کہیں پر چاول کے بغیر نہیں چل رہا ہوتا تو یہ جو روٹی کی کریونگ ہے وارٹر میلن سے پیٹ بھر لیا جائے روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہر آدمی یہ شکایت کر رہا ہوتا ہے تو یہ یہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے یہ یہ جو ہے نا یہ برین میں یہ برین میں نا کچھ بھس گئی روٹی یہ دیکنڈیشننگ کرنی ہے آپ نے برین کے کیا کرنی ہے دیکنڈیشننگ اب جیسے ہمارے بھائی صاحب نے تو دو سو بار شروع نمزکار کرتے ہیں کہنا ہمیں کائلاسی کے لئے زوردار دو سو بار شروع نمزکار کرتے ہیں کیا بات ہے اور بیچ سال سے مجھے پھولو کرتے ہیں عمر کتنی ہے 56 یہ تو میرا بھائی ہے چلو بہت زوردار افینندر دو سو بار شروع نمزکار کرتے ہیں تو دیکھو روٹی کا بکلپ ہے بادرے کی روٹی بادرہ کھاؤ وزر جیسے ہو جاؤ راگی کی روٹی کھاؤ چولائی کی روٹی کھاؤ وہ بہت نیوٹیشیس بھی ہے اور بھی کتنی طرح کے موٹیا ناجک کالا گیوں ہوں کالا چاول تیروں کو کالا گیوں کالا چاول دوں گا اور کھا کر کے گوری پھر واپس گوری ہو جائے گی دوا کھا کھا کر کے یہ ابھی کالی نہیں بھی ہے تو یہ جو ہمیں نیوٹیشیس پوڑ کھانا ہے میں نے تھوڑا ایسا جو برین کی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے برین میں یہ جو بلوکیج آگیا او روڈ آگیا ایک تو کلوٹ آتے ہیں یہ جو برین بلوک ہو گیا ہے نا برین کے اندر بیریئرز آگیا ہے یہ سارے بیریئر ہٹانے ہیں یہ بیریئر بڑے بیری ہے تو سوامی جی یہ چاول اور روٹی روپی بیریئر دماغ سے ہٹ جائیں یہ تو اس کے لئے پریاس تو کرنا ہوگا اور ہر دن کرنا ہوگا لیکن سوامی جی بات لنگس کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ ایکسس ویٹ کی وجہ سے سانس کی بھی پریشانی ہوتی ہے پرانیام کا بھیاف کتنی دیر کرنا چاہیے کون کون سے پرانیام کرنے چاہیے جس سے فیپڑوں کا لوٹ بھی فیپڑے لوٹ لینے لائک بنے یہ جو موٹے موٹے لوگ ہیں نا ان کی ساسیں بڑی چھوٹی چھوٹی آدمی موٹا عورت موٹی اور ساس چھوٹا ساس چھوٹی ہو جاتی ہے جو لمبی ساس لیں گے بیٹ کم ہوگا ایک منٹ میں پانس سے دس ہزار کلو کالوری برن ہو جاتی ہے لو اور ہولے ہولے کر لینا جن کا پہلے سے دمو کھڑا پڑا ہے نے تو ساساری پرونکوم تھوڑا لینا نا انو تیل ڈال لینا اور گرم پانی کے گرارے کر لینا اس میں حل دی ایلوے رہا تھوڑا ڈال لینا آر اچھا ہو جائے گا ایلوین ڈال لینا مولے ٹھیک تو ویٹ کم کرنے کے لیے شوگر کے لیے کینسر کے لیے لو ایمنیٹی کے لیے اور سہ سال کی جندگی جینے کے لیے ڈیپ بریدنگ بہت جاریوڑی ہے اور کپال بھاتی تو اندر سے جو چار اترپ جو ہے پھیٹ چڑ جمائے بیٹھانے وہ کھار دو اس کا بھنا دو کھدیڑ دو باگیاں سے تو بیتر گھوس کیسے گیا اپنے موٹھا پیسے کہنا تیری خیر نہیں تو بیتر گھوسا کیسے تیری حمد کیسے بھی باگ ایسے کپال بھاتی کرتے کرتے ویٹ کو چھڑا کرنا اور راحت کی سانس اگر لینا چاہتے ہیں تو روزانہ اپنی سانس کو پرنام کرنا بھی نہ بھولیں اس سے راحت کی سانس ہمیشہ آتی رہے گی سوامی جی اب سب کو پڑھا سب کو پڑھا کرنے دیتے ہیں اور ہم سوالوں کے سلسلے کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال پربھات کا ہے جرے جرے پرنام بابا میرا ایجڈینٹ ہوا تھا جس کے چلتے میرے سلڈر جوائنٹ میں ایوین کا سیمٹم آیا ہوئے ہیں اور ڈاکٹر بول رہا ہے کی بونڈ ڈیڈ ہو گیا ہے اور سلڈر ریپلیسمنٹ کرنا پڑے گا بابا اس کے لیے کیا کر دکتے ہیں ایوین کے لیے پربا جی دودھ میں حلدی سلا جیت اور لاخشادی گوگل لے لینا اور کندھوں کو تھوڑا ایسے ایسے ہی لانے آب یہ لاؤ سب ایسے ایسے ہی لاؤ کچھ تو بیٹھے بیٹھے ایسے جام ہو جاؤ گے نہیں یہ ایسے دودھ میں حلدی سلا جیت لاخشادی گوگل پیڑا نیل سپری پیڑا نیل اوین پینٹ پیڑا نیل تیل لگانا تھوڑا مٹی جیسے مٹی لیپ لگا کر کہ ہمارے بھوٹنات بیٹھے ہیں مہادیو تو ایسے آپ اپنے کندھے کے اوپر مٹی لیپ لگا لینا اس میں حلدی تھوڑا اور ادرک تھوڑا اجوائن تھوڑا کپور آدھی ملا کر کے اور لیپ لگا دینا مٹی کا اور ایک گھنٹے بعد ہٹا دینا اس کو اور یہ پیڑا نیل گولڈ اورتو گریٹ ساتھ میں لے لینا اور دائی چھا سوامی جی پرباد کے باد اگلا سوال اوم کا ہے موسکر سوامی جی یہ میرا ایلرژی کے ویلیڈ سے بار بار پھن جا رہی دیکھیں آپ اس کا کوئی اپائے بتا لیے اوم ایلرژی ہوتھ میں سو جانا جاتی ہے الگ الگ طرح کے ایلرژی ہے تو اوم جی کے ساتھ ساتھ میں سب کو اپائے بتا دیتے ہیں دیکھو جن کو یہ ہوتھ سو جتا ہے ان کو صبح صبح یہ جو گودھن ارک پرساد میں دیا گوری کو گودھن ارک لینا اور اس کے ساتھ ایک گولی نیم کی کھا لینا یا آرو گیوٹی یا ڈرما گریٹ یا سورو گریٹ کئی اپسن دے دی ہیں ٹی لیپ سورکشا رانی ہسار ہریانا سے پچھلے کئی دنوں سے سوامی جی لڑکیاں بازی مار رہی ہیں ہسار سورکشا رانی جو ہے وہ ویجیت تیٹی بہ آسن کرتی اور سوامی جی بہت اچھا کیا بھائی سورکشا رانی کے لیے جوردار آج کا چیلنج آج کا چیلنج یہ ہے دوبارہ ایسے ایسے ایک پیر آگے ایک پیر پیچھے اور دھیرے دھیرے ان کو ایسے آگے پیچھے سیدھا کرنا کرو کرو اور ہنمان آسن کی ستھی میں آنا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لینا تو یہ کل کا چیلنج ہے ہنمان آسن تو ایک بار سب اچھے سے کر کے بھیجیں گے ہنمان آسن کرتے ہوئے اپنے ویڈیوز ہم تک پہنچائیں ہمارے نمبر اسپر پر فلیش ہو رہے ہیں اور جو سب سے بہترین آسن کر کے دکھائے گا وہ ویڈیتہ بنے گا سوامی جی اب کل کے کارکرم کے بارے میں درشقو بتا دیتے ہیں کل کیا خاص ہونے والا ہے کیا نیند کی کمی سے آ رہا ہے جلدی بڑھا پا کیا ہے ینگ رہنے کا یوگک فارمولا بتائیں گے کل صبح سات بچ کر چھپن منٹ پر کل کا ایک کارکرم تو آپ سے بالکل نہیں میس ہونا چاہیے کیسے رہنا ہے جوان بتائیں گے سوامی رام دیو کل صبح ساتھ بچ کر چھپن منٹ پر سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے پردام سوامی جی